السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک عزیز دوست جو عالم دین ہیں اور ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہیں اور اچھی خدمات میں لگے ہیں ان کا توازو کے طور پر حقرس ایک سوال یہ تھا وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں البتہ الامرو فوق الادب کے تحت پوچھنے کی وجہ سے بطور سبق دہرانے کے ایک سوال کا جواب سنا دیا جا رہا ہے سوال یہ تھا کہ بعض صوبوں کی حکومت کی طرف سے وہاں کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے یا کسانوں کی تعاون کی خاطر معاشی اعتبار سے انہیں مضبوط بنانے کے لیے حکومت نے ایک اسکیم شروع کی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو لاکھ روپے حکومت کی طرف سے اس کے اہلکار کو دیے جاتے ہیں جو حکومت کے ان شرائط پر اترتے ہیں تو دو لاکھ روپے میں سے ایک لاکھ روپے ماف کر دیے جاتے ہیں باقی ایک لاکھ روپے ماہ سود ادا کرنا پڑتے ہیں اس اسکیم کے تحت چونکہ بے روزگاروں کو روزگار دلانا اور ایک بڑی رقم ماف کر دینا حکومت کی طرف سے ایک تعاون اور احسان کی شکل پر مشتمل ہے اس لئے اسے نہایت مفید اسکیم سمجھا جاتا ہے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے میں شرائع اعتبار سے کیا حکم ہے اس میں دو باتیں قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک لاکھ روپے ماف کر دینے کے بعد بقیہ ایک لاکھ روپے پر جو سود لگایا جا رہا ہے اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت دو لاکھ روپے رقم لی گئی ہے اسی وقت سے اس ایک لاکھ روپے پر بھی سود شروع ہو جائے گا اور وہ ایک لاکھ روپے چاہے وقت پر ادا کریں چاہے تاخیر سے ادا کریں بہر صورت اس پر سود لگتا ہے تو یہ صورت دلائل کی روشنی میں درست اور جائز نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں سود دینا اور لینا لازم آتا ہے کیونکہ ایک شخص اس وقت پر پیسے ادا کر دے یا وقت کے بعد ادا کرے بہر صورت اسے ایک لاکھ روپے کا سود ادا کرنا ہی ہے اس لئے بعض علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ صورت ناجائز ہوگی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقیل الریبہ وموکیلہو وکاتیبہو وشاہدیہی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے اس اسکیم کی کہ ایک لاکھ روپے معاف کر دی جائیں گے بقیہ ایک لاکھ روپے واپس کرنے میں جب سے رقم لی گئی ہے اسی وقت سے سود آئید نہیں ہوگا بلکہ اس ایک لاکھ روپے کے واپس کرنے کا ایک وقت متین ہوتا ہے کہ ایک لاکھ روپے آپ فلاں وقت تک واپس کر دیں تاخیر کرنے کی صورت میں پھر اس پر سود آئید ہوتا ہے اور اگر لینے والا ایسا ہے کہ تاخیر کی گنجائش نہیں ہوگی بلکہ وہ وقت کے اندر ہی لوٹا دے گا جبکہ اسے ایک لاکھ روپے معاف بھی ہو رہے ہیں اور اس کے پاس ایسی سہولت بھی ہے کہ اسے تاخیر کی کوئی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے تو سود آئید ہونے سے پہلے یہ شخص لوٹا دینے کا امکان ہے تو اس صورت میں اس سے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے دارالفتہ دارالوم دیوبن سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا اس میں دارالفتہ نے چند وضاحت طلب مسائل معلوم کیے تھے کہ یہ شرح سود کتنا رہتا ہے اور اس پر جو سود آئید ہوتا ہے اسے کب تک لوٹانا رہتا ہے تو اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ سود جو آئید ہو رہا ہے دو لاکھ روپے کے اندر ہی ہے یعنی حکومت سے دو لاکھ روپے لئے گئے ہیں ایک لاکھ روپے ماف ہے بقیہ ایک لاکھ روپے مزید بیس ہزار کے ساتھ لوٹانا پڑتا ہو تو کل دو لاکھ روپے لے کر ایک لاکھ بیس ہزار روپے اسے لوٹانا ہے تو اس صورت میں بھی بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سود میں داخل نہیں ہوگا وجہ یہ ہے کہ حکومت نے دو لاکھ کا معاملہ کیا ہے بے روزگار شخص سے اس میں سے یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے اسی ہزار ماف کر دیے ہیں بقیہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے اس سے اصول کر رہے ہیں قرضے کے طور پر بطور احسان کے اگر پورا ہی ماف کر دیا جاتا تو ہر شخص حکومت سے غلط فائدہ اٹھانے لگتا اور اگر پورے کا ہی سود اصول کیا جاتا تو کوئی شخص اس طرح کی سکیم سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا اور سیدھے سیدھے یہ سود میں ہی داخل ہوتا اس میں ہو رہا ہے کہ سامنے والی ریایہ کو سست بھی بنانا نہیں ہے کہ ہر غلط آدمی اس سے فائدہ اٹھانے لگ جائے اور ان پر ظلم بھی کرنا نہیں ہے کہ جتنی رقم دی جا رہا ہے یہ سب پر اس سود اصول کیا جا رہا ہے تو اس میں یوں سمجھا جائے کہ حکومت دو لاکھ روپے دے رہی ہے اس میں سے ایک لاکھ ماف نہیں کر رہی بلکہ اسی ہزار ماف کر رہی ہے بقیہ ایک لاکھ بیس ہزار اصول کر رہی ہے اس میں بیس ہزار کو سود کا نام دیا جا رہا ہے تو یہ صورت چونکہ زائد رقم اصول کرنا نہیں ہے بلکہ جتنی رقم دی گئی ہے اس میں سے بھی اسی ہزار ماف کر دینا ہے تو یہ ناجائز صورت میں داخل نہیں ہونی چاہیے ایسی اسکیم سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج ظاہر نہیں ہوتا ہے بہتر ہے دارالفتہ دارالوم دیوبن سے بھی اس سلسلے میں رجوع ہو زیادہ وضاہت سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل مسائل میں ہماری صحیح رحم نمائی اور رہبری فرمائے اللہ تعالیٰ نمائی اور رہبری فرمائے